بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان ساجد گندرل آج 6 جون سال 2021 نوجوان صحافی مقدوم شہاب الدین نے آسمہ شرازی حامد میر اور پورے طبقہ ملامتیہ کو لا جواب کر دیا ہے فحیل وڑیچ بھی کپتان کے قدموں میں ڈھیر ہوا ہے ان دونوں خبروں پر ڈیٹیل کے ساتھ ہم بات کریں گے لیکن پہلے ذکر کریں گے بیریہ ٹاؤن کراچی کا جہاں اس وقت حالات انتائی کشیدہ ہو چکے ہیں گزشتہ وڈیو کے اندر میں نے بیریہ ٹاؤن کراچی کا ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے ملک ریاض اور آصف علی زرداری کی ملی بغت کے ساتھ مقامی عبادیوں پر وہاں پر قبضہ کیا جا رہا ہے بیریہ ٹاؤن کے اندر زبردستی مبینہ طور پر زمینیں شامل کی جا رہا ہے مقامی لوگ اس پر اتجاج کرتے ہیں لیکن کوئی حکومتی ادارہ کوئی ریاستی مشینری ان کی طرف کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے سندھ کی کومپرس جماعتوں نے اس پوری صورتحال کا فائدہ اٹھایا تقریباً بیس پچیس جماعتوں نے ہڈتال کی کال دی آج سندھ کے مختلف شہروں کے اندر بیریہ ٹاؤن کے خلاف ہڈتال کا اعلان تھا اور ساتھ ہی بیریہ ٹاؤن کراچی کی طرف مظاہرین باقیدہ گاڑیوں پر ٹریول کر کے وہاں پر پہنچے ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے جیئے سندھ قومی بہات کا وہاں پر باقیدہ جھنڈا لہرائیا گیا کاش وہاں اس طرح کی کومپرس جماعتوں کو موقع نہ ملتا چونکہ قومی جماعتیں اس وقت ملک ریاض کے ساتھ نے بلکل لیٹ چکی ہیں ریاستی مشینری ملک ریاض کے ساتھ نے لیٹ چکی ہے تو پھر موقع آتا ہے اور موقع اٹھایا بھی جاتا ہے اور سندھ کی کومپرس جماعتیں اب بیریہ ٹاؤن کراچی کے اندر داخل ہو چکی ہیں دکانوں کو آگ لگائی جا رہی ہے محول بڑا کشیدہ ہو چکا ہے دوسرے طرف آنسو گیس اور شیلنگ کا سلسلہ بھی اس کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے یہ سندھ حکومت جس کے علم کے اندر تھا کہ پندرہ دن پہلے باقیدہ یہ اڑتال اناؤنس کی گئی تھی سوشل بیڈیا پر اس کی تشہیر تھی ہمیں بھی علم تھا لیکن سندھ حکومت کی جو سپیشل برانچ ہے ایجنسید ہے ان کے علم میں ہونے کے باوجود آج کوئی سیکیورٹی کا بندبست نہیں کیا گیا کوئی پولیس فورس نہیں لگائے گی کوئی رینڈرز کو ڈیوٹی نہیں دی گئی اس کا مطلب ہے کہ یہ جس طریقے سے آگ لگائے گی جس طرح کا محول بنایا گیا یہ سندھ حکومت باقیدہ طور پر اس کی پلانر ہے ان کی پوری خواہش تھی پیپلز پارٹی کی حکومت یہ چاہتی تھی اس طرح کے حالات خراب ہوں تاکہ وہ مظاہرین جو ہمیشہ اپنے مطالبات کے حق کے اندر آواز اٹھاتے ہیں ان کو دہشتگرد ثابت کیا جا سکے ان پر بلیم لگایا جا سکے جب آپ کو علم تھا تو یا تو آپ لاجیکل کوئی جواب دیں کہ یہ جائز ہے ملک ریاض کے لیے یہ حلال ہے سندھ حکومت یہ رائٹ رکھتی ہے لیکن اگر مقامی آبادیوں کو بے دخل کر کے اس طریقے سے رسوا کیا جائے گا تو قوم پرس جب آتے ہیں اس پوری صورتحال کا بدقسمتی کے ساتھ کاش ایسا نہ ہوتا مگر وہ اس پوری صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کی تمام ترزبہ دار بلاول کی آصف زلداری کی اور وزیر اعلیٰ سندھ کی سندھ حکومت ہے وہ بلاول جو روز تلقید کردہ ہے وفاقی حکومت پر لیکن اس وقت کوئی ایک قومی جماعت جو ہے اس کے اندر پی ٹی آئی ہو پی بلز پارٹی ہو نول لیگ ہو حتیٰ کہ ایم پی ایم ہو کوئی جماعت بھی ملک ریاض کے خلاف یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بیکاؤ انکر بیکاؤ میڈیا وہ بھی خاموش ہے پرنٹ میڈیا بھی خاموش ہے اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں وہ آزادی اظہار رائے کے انمردار تمام صحافی جو ویسے کہتے ہیں کہ ٹی وی پر تو سیٹ ہوتے ہیں وہ یو ٹیوب چینل پر بھی اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اب پوری صورتحال کے اندر ایک آگ کا محول ہے اور قوم پرس لوگ وہاں پر فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ بڑی بدقسمتی ہے لوگوں کو بتایا جائے یا تو ہمیں بتایا جائے کہ یہ ملک ریاض کی جائد زمین ہے اس نے خرید دی ہے یہ لوگ جو ہے ان کا کوئی حق اور حقوق نہیں ہے لیکن اس طرح بالکل اندھیر نگری چوپٹ راج کا جو محول ہے جس طرح آگ کی ہولی کھیلی جا رہی ہے خدا نہ خواستہ جانی نقصان ہو سکتا ہے تو اس کی ذمہ دار یہ سندھ کی میں آپ کو پیش کی بتاتا رہتا ہوں اب ہم آتے ہیں اگلے معاملے کی طرف اور اس کا تعلق ہے مخدوم شہاب الدین سے یہ نوجوان صافی ہیں جوٹیوبر ہیں بڑے منتی ہیں انہوں نے کچھ ایسے مسائل اٹھائے ہیں جس کا تمام جو پرانے گھاگ قسم کے صافی ہیں ان کے پاس لگتا ہے جواب نہیں ہے میں پچھلے اٹھالیس گھنٹے سے یہ پوری صورتحال دیکھ رہا ہوں اور میں نے خود مخدوم شہاب الدین سے بات بھی کی اور پورا معاملہ سمجھنے کی کوشش کی لیکن اس وقت تک میں نے دیکھا شاید حامند بیر پر الزام لگایا گیا اور انہوں نے کوئی جواب دیا لیکن ان کی طرف کوئی لاجیکل جواب نہیں دیا گیا آسمہ شرازی پر انہوں نے الزام لگایا اور اس کے کچھ حقائق سامنے رکھے الزام تو الزام ہوتا ہے لیکن حقائق سامنے رکھے اس کے بدلے کے اندر اب تک طبقہ ملامتیہ کے تمام صحافی مرد اور خواتین ان کی طرف سے کوئی لاجیکل جواب نہیں آیا اس کا ریبٹل نہیں آیا انہوں نے پہلا الزام لگایا کہ حامند میر کا جو فیس بک پیج ہے اس کا ایک ہینڈلر اس کا تعلق بھارت سے ہے اور بھارت سے اگر کوئی اپریٹ کر رہا ہو اس کا مطلب ہے اس پر بڑا اعتماد ہے اور بھارت کے ساتھ مبینہ طور پر جو تعلقات ہیں ان کی پوری سٹیٹمنٹس ایک بندہ اپنی فوج کو زنگ علوز کا ہے بس دل کا ہے بغیرت کا ہے تو وہ شخص اگر اس کا ہینڈلر اپنا فیس بک کا انڈیا سے وہ تو اس کا مطلب ہے یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کافی ہے کہ وہ بھارت کی راہ سے یا کہیں نہ کہیں ان کے تانے بانے ملتے ہیں دانستہ یا نہ دانستہ لیکن وہ پیج غائب ہو گیا ہینڈلر ہٹا دیا گیا اور آمد میر نے بڑا آرام سے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرے اتنے جالی اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں حالانکہ وہ ویریفائیڈ اکاؤنٹ تھا اور آمد میر کا یہ جواب عوام کی عدالت میں ناکام ہوا ہے اور ہر ٹیکنیکل بندہ جس کو علم ہے کہ فیس بک کس طریقے سے پیج ویریفائیڈ کرتا ہے اس نے اس کو مزاق قرار دیا اور بھونڈا مزاق قرار دیا اور آمد میر خود رنگی آسوں اس پورے معاملے کے اندر پکڑا گیا ہے وہ شخص جو اس ملک کے جرنینوں پر فوجیوں پر تنقیل کرتا ہے لیکن یہ بھی اس ملک کے اندر بڑی بدقسمتی ہے یہاں پر آمد میر کو بھی ڈیل مل سکتی ہے ڈیل مل سکتی ہے کل پھر وہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر باشن دے رہا ہوگا اور وہ سیکورٹی ایجنسیز فورسز وہ ہمارے نوجوان اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے مسلح ہواج کے نوجوانوں کو لیکن جب وہ معاملات ان کے ہینڈل ہو جاتے ہیں ڈیل دے دے جاتی ہے تو پھر بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ قوم آپ اداروں کے ساتھ کھڑی ہوئی اور آپ نے آگے کسی اس طرح کے لوگوں کو پھر ڈیل اور ڈیل دی اس پر بھی ہماری پوری طرح نظر ہے اب دوسرا ارزام انہوں نے لگایا اور کچھ شبایت پیش کیے اس کا تعلق آسمہ شرادی کے ساتھ تھا آسمہ شرادی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک تعلق ہے فارن پالیسی ایک میگزین ہے وہاں پر انہوں نے کچھ خبریں دی اور حوالہ انہوں نے کس کا دیا فریڈم نیٹ ورک کا یہ واش ڈاگ ہے یعنی یہاں پر انہوں نے فریڈم جو نیٹ ورک ہے یہ بقیدہ ریجسٹرڈ ہے اس ای سی پی یعنی سکورٹی ایکسچینج کمیشن اب پاکستان سے تو یہ پاکستان سے اپریٹ ہو رہا ہے اور دوسرا یہاں پر سب سے زیادہ اس کا جو لنک ہے وہ آسمہ شرادی کے ساتھ ہے آسمہ شرادی ان کی بڑی ہیرو ہے اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ فریڈم نیٹ ورک جو ہے اس کا تعلق چونکہ آسمہ شرادی کے ساتھ ہے تو یہاں پر یہ فیک نیوز پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا یہ پوری ایک مشینری ہے اور اس کا تعلق فریڈم نیٹ ورک کا بھارت کے ساتھ ہے آر ایس ایس کے ساتھ ہے یہ انہوں نے بقیدہ اس کو اپروو کیا ہے ابھی تک پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یعنی آسمہ شرادی کا جتنے بھی قریبی لوگ ہیں وہ ویسے تو چلا رہے ہیں ٹرینڈ ٹویٹر پار کے آئی سٹینڈ ویٹ آسمہ شرادی لیکن جواب نہیں آیا اور وہ ابھی ویب سائٹ اٹھائی جا رہی ہے یعنی جواب نہیں آرہا کوئی مخدوم شعب کو دھمکیاں دے رہے کوئی کہہ رہا ہم لیگل پرسو کریں گے ایک نوکر صحافی ہے لندن کے اندر وہ کیا نام ہے اس کا قادمی کا جو نواز شریف وہاں پر شریف فیملی کے جوتے پالش کرتا ہے وہاں وہ ان کی نوکری چاکری کر رہا ہوتا ہے سیلفیاں بنا رہا ہوتا ہے وہ دھمکی دے رہا ہے کہ ہم آپ کی یورپ کے اندر چونکہ مخدوم جو ہے وہ ڈنمارک کے اندر ہے تو ہم آپ کے خلاف یہاں پر پرسو کریں گے آپ کے خلاف جو ہے ڈیفامیشن سوٹ دائر کریں گے اب دوسری طرف جواب نہیں آیا آسمہ شرادی کے آپ کے اندر ایش ٹیگ بنانے والوں کو پہلے اس کا لاجیکل جواب دینا پڑے گا انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو فریڈم نیٹ ورک ہے جہاں سے پاکستان کے اداروں کے خلاف پراپی گنڈا ہوتا ہے اس کا آسمہ شرادی کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور اس کا بارتی جنسیز کے ساتھ اور بھارت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بات دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے لیکن اس وقت جو پورا گھاگ قسم کے پرانے بڑے صحافی ہیں اور اس کے اندر کچھ نوجوان خوب رو جو خواتین ہیں وہ بھی ہیں اور خونی لبرل آنٹیوں کا ذکر ہم افسر کرتے ہیں اور وہ اس حوالے سے اس کے اندر وسیم عباسی حامد میر اسرطور عمبر شمسی عمر چیما عمر چیما نے تو انتعائی بدتمیدی کا مظاہرہ کی ہے اس نے یعنی شتونگڑوں نے یہ کر دیا بھئی جواب دو آپ بڑے انویسٹیگیٹر جرنلسٹ ہو ذرا بتاؤ آپ اسی طرح عبسہ کمل عائشہ بخش آتف تقیر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مل کر اب اس حوالے سے پراپوگیشن کر رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے نوجوانوں کو بقیرہ یہ کمپین دی گئی ہے وہ ہمارے خلاف کمپین چلا رہے ہیں اور اس طریقے سے یہ بڑے حالات خطرناک ہو جائیں گے لیکن جواب ابھی تک نہیں آیا نہ آسمہ شراضی کی طرف سے نہ حامد میل کی طرف سے اور نہ ای طبقہ ملامتیہ کے کسی بندے کی طرف سے لاجیکل جواب نہیں آیا جس سے یہ ثابت ہو کہ ان کی اوپل وطنی صحیح ہے جب بات کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں دیکھو غداری کے سارٹیفکیٹ بانٹی ہو بھئی سرکمسٹانشل ایویڈنس پر تو سزا ہوتی ہے عمر قید کی تو آپ کا تو یہ ثابت ہو رہا ہے بھارت سے گٹ چوڑ آپ کا بے نقاب ہے آپ کی باغ دور کسی اور کے ہاتھ میں ہے آپ کی نکیل کوئی اور کھینچ رہا ہے اور آپ کی جو بقواس بازی ہے اس ملک کے اداروں کے ساتھ یہ آل ریڈی جو ہے یہ پورا جو ثبوت ہے یہ بھی کافی ہے لیکن ابھی تک جواب نہیں آیا دھمکیاں دے رہے ہیں حامد میر کہہ رہا ہے شہاب الدین یعنی کوئی بندہ ادھر آئے یورپ میں بیٹھ کر بیٹھنا بات کرنا آسان ہے ادھر آئے عدالتوں کے اندر وہ بھی انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے تو اب ہمیں شہاب الدین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اگر بات غلط ہو لاجیکل اگر آسمہ شرازی آمد میر اور پورا طبقہ لاجک کے ساتھ جواب دے تو ہم ہاتھ کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ مخدوم شہاب الدین کہہ چکے ہیں اگر میرے بات غلط ثابت ہو تو میں معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس طریقے سے نہیں کہ آپ قرآن ہے آپ کے ایک نیٹ ورک ہے آپ کا ایک باقیدہ نیکسز بنا ہوا ہے اور آپ اس کے اندر جو ہے آپ نے کارٹل قائم کیا ہوا ہے جس طرح بزنس مین کرتے ہیں تو آپ ایک پر تھوڑا سا ہاتھ پڑے ایک کی جال سازی پکڑی گا ہے تو دوسرے ٹوٹ پڑے نہیں پاکستانی قوم آپ کے اس بیانک حرکات کو آپ کی پوری جو ٹیم ہے اس کی حرکات کو پہچان چکی ہے اور اداروں کے خلاف اس طرح کی زبان برداشت نہیں کی جائے گی دوسری طرف فویل وڑیچ اب چونکہ ویڈیو لنبی ہو گئی ہے فویل وڑیچ نے گزشتہ روز ایک کالم لکھا ہے بچارہ ہمیشہ بڑی نوکری کرتا ہے یہ بندہ بھی اسی مافیا کی زرداری اور شریف مافیا کی لیکن اس کو ایک بات تسلیم کرنی پڑی ہے کہ حکومت نے جو دعویٰ کیا ہے جس طریقے سے جی ڈی پی کی گروس ہوئی ہے تو اس کو حاکم ماننا پڑے گا اب وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے اس کا جو کالم کا عنوان تھا وہ ہے بہتر معیشت بہتر سیاست وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ معیشت تو آپ کی بہتر ہو گئی ہے لیکن جب تک زرداری اور نواز شریف کو ڈیل نہیں دو گئے این نارو نہیں دو گئے اس وقت تک سیاست ٹھیک نہیں ہو سکتی تو میں بھی آپ کا ترلہ منت کرتا ہوں عمران خان ان کو ذرا این نارو دو تاکہ سیاست اچھے طریقے سے چلے یہ لڑائی جگڑے ختم ہو اب وہ کہتے ہیں کہ بجٹ کی آمد سے پہلے حکومتی علکوں نے معاشی اشاریوں میں بہتری کی گردان شروع کر دی اس اچانک بہتری پر خوشگوار حیرت اس وقت ہوئی بعد ازاں ٹیکسٹائل کنسٹرکشن اور سٹاک مارکیٹ کی عزاد و شمار سے معیشت میں بہتری کی تصدیق ہوئی ہونی شروع ہو گی مختلف فصلات اور ذری شعبے میں بھی بہتری آئی وہاں خرید و فروخت میں نمائی اضافہ نوٹ کیا گیا معیشت میں بہتری اچھی خبر ہے مگر ریاست اور حکومت تب ہی آگے بات سکتے ہیں جب سیاست کے شعبے میں بھی ڈیٹ لاکھ ختم ہو انتخابی اصلاحات کا عمل شروع ہو دیگر قانون سازی جو ہے وہ بھی ہو نظام کے اندر اصلاح ہو اور اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جو شریف اور ذرداری مافیا ہے ان کو تھوڑی ڈیل دینی پڑے گی بارال یہ چکے اس حوالے سے انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ جو معاشی گروس ہے ملک کی اس کے اندر اضافہ ہوا ہے اور یہ سارے مانے گے لیکن اس کے باوجود یہ جو پرانے گینگ ہے ان کی نوکری بھی کرتے رہیں گے آپ نے بے زبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ